دوستو ایوب آپ تو خیریت سے ہوں گے تو اب کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے فلیشٹ ہے بی ایم ڈی بلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم یہ ایک بڑا جنیک سا وینچر کی ہے یو ایس نے دیکھیں نیوکلیئر ویپنز تو ہم نے بنا لیے کافی سٹیٹس کے پاس اب اگر میں نیوکلیئر ویپنز کسی سٹیٹ کے اوپر پھینکوں گا جواب میں وہ بھی پھینکے گا what about کہ میں بلیسٹک مسائل ڈیس پہ نیوکلیئر وار ہیڈ پاس اوقات لانچ ہو کے آئیں گے میں اس کے خلاف ہی ایک سسٹم تیار کر لوں اب نو سٹیٹ ویل بی ایبل ٹو اٹیک می نیوکلیئر سکیل میں کر سکتا ہوں بکاوز باقیوں کے پاس نہیں یہ بہت ایڈوانس ٹکنالوجی کا یوسیج ہے اور امریکہ اس کو ڈیویلپ کر رہے کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے نیوکلیئر ایٹیلیئشن اور میوچولی اشور ڈیسٹرکشن تو میں نے آپ کو میڈ کا بتا دیا تھا ایشیوز یہ ہیں کہ اگر ایک ملک آپ پہ اٹیک کرتے ہیں نا تو جواب میں آپ اس کے اوپر نیوکلیئر حوالے سے تو آپ اس کے اوپر فورا اٹیک نہیں کر سکتے بیکاوز آف سم ایشیوز ایک اگینسٹ ہیومن اسٹکت ہے کہ آپ اینیمی کو اینائیلیٹ کرنے کے لیے اس کے پورے کے پورے جو انسینٹ سیٹی زنری ہے اس کو بھی اڑا کے رکھتے ہیں دوسرا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ریٹیلیئشن نہیں کرتے ٹھیک ہے it should not be left to the generals یاد رکھیے گا اور تیسرا ethical problem آ جاتی ہے کہ جو ریٹیبیوشن کا یا ریٹیلیئیشن کا scale ہوتا ہے وہ ایکویلنٹ ہونا چاہیے to the level of the pain to the level of the harm inflicted upon you اب انہوں نے کہیں اٹیک کیا اور آپ اس کا جواب نیوکلیئر حوالے سے اگر دیں گے اگر انہوں نے نیوکلیئر اٹیک کیا اور آپ بھی نیوکلیئر اٹیک ہی کریں گے although دیکھا جائے ریلیسٹ کہے گا کہ اٹیٹ فو ٹیٹ دو جمہ دو چار کریں آپ برابری کے اوپر جواب دیں but there are some fundamental issues جس کے اوپر ہم international community نے اب اپنی norms کو ایسے develop کیا کہ آپ اس طریقے سے reply نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا کا ہے کہ no first use policy although وہ بھی change کھڑ گا global missile defense system جیسے جیسے missiles develop ہوئے ویسے ویسے ان کا defense system بھی develop ہونا شروع ہو گیا anti ballistic missile missile system جو ہیں وہ develop ہوئے strategic defense initiative یہ ریگن کے دور میں امریکہ نے start کیا تھا although اس کو بعد میں super seat کر دیا ہے اور different ballistic missile defense systems آ گئے ہیں تو اس کو اب ختم کر دیا ہے یہ super seat ہو گیا ہے چوتھا اس میں معاملہ آ گیا تھا nuclear umbrellas کا کہ ایک nuclear state ایک دوسری state کو protect کرنے کی قسم کھاتی ہے you are under my nuclear umbrella اور کچھ rock states کا concept تھا جسرا north korea ایران کو بھی آپ لیں اس کے اندر ویتنام بغیرہ رشیہ to some extent یہ ایسی states ہیں جی کہ یہ ہماری بات نہیں مانتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف چلتی ہیں لہٰذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بالیسٹک missile defense missile defense system کو develop کرنا پڑے گا more missiles more risk so we must develop simple یا کچھ ملکوں کی tensions بھی چل رہی ہیں آپس میں north korea us north korea japan japan china japan russia impact of missile defense on international security یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ defensive چیز invent کرنے کا صرف مقصد ایک ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ defense پہ آ رہے ہیں it is a recipe for or you can say a provocation for the scaling up of the threshold of the weapons russo us sino us کے جو issues چل رہے ہیں اب us کا جو defense system ہے it is against it is to counter or compensate the china's ICBM Intercontinental Ballistic missile system missile system boost phase interceptor system اجاد کی ہے امریکہ نے پوری ایک theory ہے i can tell about this لیکن آئی آر کے پیپر میں technical چیزیں ہیں بتانے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہے اور missile technology control regime یہ basically یہ یہ ریجیم ہے یہ کوئی treaty نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا لہٰذا اس کے اندر بھی وہی کہ ہم missile technology کو regulate کرے گی یہ ایک آپ سمجھ دیں ایک involuntary قسم کی understanding among the states کوئی binding treaty نہیں ہے dimensions میں اگر آپ آئے تو psychology of nations اس میں بہت matter کرتی ہے کچھ nations نے war سے سبق سیکھ لئی ہیں world war 1 & 2 سے کچھ nations نے اپنی power کی وجہ سے اپنی inherent disposition to see the world کو change کر دیا امریکہ being a superpower اب Japan ہو گیا یا maximum یورپ کے ملک ہو گیا وہ تھوڑے سے less aggressive ہے Contrarily China اور US کو آپ دیکھ لیں وہ ایک connection کی North Korea even India Pakistan to some extent وہ ایک connection کی اوپر جا رہے ہیں سو اس طرح کی جب complex systematization ہوگی تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ the nuclear threshold can be reached even by the inherent psychology of that nation at that time اس لحاظ سے Meyers کو adopt کرنے کی ضرورت ہے تو options کیا کیا ایک ہی ہے کہ آپ develop missiles اگر آپ کے enemy کے پاس missiles ہیں تو آپ بھی develop کرنے دوسری یہ ہے کہ you develop the defense system or the intercepting system ballistic missile defense system کی تین طرح کی phases ہوتے ہیں اور ان تین phases میں یہ basically کام کرتا ہوتا ہے boost phase interceptor middle point interceptor اور terminal phase interceptor again the the name signifies اور shows it all کہ boost میں وہ boosting phase میں اس کو intercept کر دے گا middle میں middle course میں اور terminal phase میں جب وہ پاس آ رہا ہوگا اس کا primary advocate ہے ہے اب now because of the fact you have developed the BMD it is an inherent negation of MAD doctrine کیونکہ اس میں تھا یہ کہ آپ تب تک ہی آپس میں interlocked ہیں جب تک دونوں کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا I will also be annihilated but when I have the BMD at my disposal تو MAD بھی compromise ہو گئی you can have your wish and do it and the other person even if it dares to launch the nuclear weapon upon you you have that defense system opposition to BMD وہ انہی باتوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے کہ security dilemma جن nations کے پاس یہ نئی انکہ انگریز کرے گا اور nuclear weapons کی delivery system میں پھر نئی نئی ٹکنیکس آنا شروع ہو جائیں گی even again arms race اور تیسرا یہ کہ پھر وہ BMD والی nation پہ attack شاید نہ کرے دوسرا ملک China US کی مثال لے لیں US کے پاس BMD ہے چائنا نے اگر کسی وجہ سے attack کرنا ہے تو اب اس کو پتہ ہے میں نے اس پہ کیا تو یہ تو intercept ہو جائے گا تو وہ کسی US کی کسی اور جگہ پہ کرتے گا یا کسی US کی umbrella والے country کے اوپر کرتے گا یا US کے کسی اچھے ally کے اوپر کرتے گا so our nuclear threshold بھی achieve نہیں ہوا کہ US اس level پہ وہ صفر اصلی response کرے کام بھی ہو گیا آپ کا it can unnecessarily target the other nations اور unconventional warfare پھر وہ scale up ہوگی اس کی وجہ سے stands for BMD وہ یہ ہے کہ leaders جو ہوتے ہیں وہ irrational ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت جیسے North Korea attack کر سکتے ہیں رہازہ BMD کا ہونا ضروری ہے اور جو دوسری nations ہیں they will rather see it as defensive they will never go and take it as offensive اور anti-arguments ہی ہیں کہ leaders are not that irrational یہ basically balance of terror اور imbalance of power ہو جائے گی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پاس ہے تو یہ جو مرضی کریں symbolic aggression بھی ایک لے ہاتھ سے ہی ہے اور basically mad یہ سب سے پیارا پوائنٹ ہے towards unilateral assured destruction mutual نہیں ہے unilateral US کے پاس اب ہے اور US کا stance اس کی وجہ سے international issues کے اوپر harden ہو جائے گا آپ نے دیکھا بھی یہ بیری سیکریمنٹ کو لے لیں ٹرمپ کے election ہونے کے بعد چائنہ US کے معاملات کو لے لیں US کا یورپ کی طرف ہارڈن ہو گیا ہے نورتھ کوریا کی طرف ہارڈن ہو گیا ہے اور رشیا کی طرف ہارڈن ہے ایران کی حوالے سے اس نے کہا تھا میں ایران کی دیل قتم کر دوں گا وہ US میکسی کو بارڈر کے حوالے سے ایمیگرینٹس کے حوالے سے US was once the paragon of the ایمیگرینٹس movement لیکن آپ دیکھ لیں کس حوالے سے معاملات ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے empirically verifiable so this was BMD for you I think سمجھ آگئی ہوگی we shall meet in the next lecture thank you